محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے باپ میں جو عنوان ہے محمد مخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے لگا ہے اللہ تعالیٰ کا قول لائے ہیں قرآن کی آیت لائے ہیں باپ قول اللہ تعالیٰ فائزہ قدیت الصلاة و فانتا شروف العرد و ابتغو من فضل اللہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر دیس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ختم کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہوں گی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث ہے آٹھ سو چیانوے اور حدیث ہے حدثنی ابو حازم انسحل ابو حازم حضرت سحل بن سعاد سعادی سے روایت کرتے ہیں کہانت فین امراتن ایک عورت تھی ہمارے درمیان تاجعلو اللہ اربعاء فی مزرعتن لہا سلقن کہ وہ اپنے کھیت کی جنالیاں تھی جنہیں ہم کھال بھی کہتے ہیں کھالیاں کہتے ہیں نین کے درمیان پانی بہرہ ہوتا ہے تو اس کے کناروں پہ وہ سلقن چکندر اگایا کرتی تھی فکانا تزا کانا یوم جمعاتن تو جمعہ کے دن وہ کیا کرتی تھی تانزعو اصول السلقے تو وہ چکندر کی جڑوں کو کھارتی فتاجعلو فی قدرن اسے ہانڈی میں ڈالتی پھر اس کے اندر جو کا آٹا پیس کے ڈالتی تو وہ جو چکندر کی جڑیں تھی وہ اس کی بوٹیاں بن جاتی یعنی آٹا بھی ہوتا تھا چکندر کی جڑیں ہوتی تھی ان کو پکاتی تھی تو چکندر کی جو جڑیں تھی وہ جو کہ ذرا سخت ہوتی تھی تو وہ بوٹیوں کی طرح ہو جاتی تھی جب ہم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے فنسلم علیہ تو ہم اس کو سلام کے لئے جاتے بزرگ عورت تھی تو یہ ان کو سلام کرتے جا کے وہاں جاتے فنسلم علیہ ہم اس کو سلام کے لئے جاتے وہ ہمیں کھانا پیش کرتی اور ہم اسے کھا لیتے نالاقہ بہت رغبت سے کھاتے نگلتے انگلیاں چاٹتے اتنا انہیں وہ مزے کا لگتا تھا وَكُنَّنَا تَمَنَّا يَوْمَ الْجُمْعَاتِ لَتْعَامِهَا ذَلِكُ اور ہم لوگ جمعہ کے دن نہیں ہوئے اس کے کھانے کی تمنہ کرتے تھے چھام جائیں اور اس کا کھانا کھائیں تو یہاں مثال جو دے رہے ہیں حضرت سال بن سہادی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد جایا کرتے تھے اور اس کھانے کا انتظار ہوتا تھا اور وہ خاتون جو تھی وہ کھانا بنا کے تو پیش کرتی تھی نمازیوں کو ابھی نہیں معلوم کہ وہ تفتن پیش کرتی تھی یا اس کا کوئی وہ کاروبار بھی تھا کہ ان سے کچھ اس کا حدیعہ بھی لیتی تھی یہ اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کھانا مناتی تھی اور صحابہ کرام رضوانہ اللہ مجمعین بزرگ عورت تھی اس کو اسلام کرتے تھے اور وہ ان کو کھانا پیش کرتی تھی اور وہ کھاتے تھے تو رسک کو اللہ کا فضل یہاں پر قرار دیا ہے کہ رسک کی تلاش پر ان لوگ جاتے تھے اور کھانے کی تمنہ ہوتی تھی اور وہاں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے تو اس حدیث سے میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ عورت بھی ذراعت اور کھیتی باری کر سکتی ہے اور ظاہرہ کھیت جو کوئی لگائے گا اس میں سے لوگ کھانا کھائیں گے تو باعث اجر ہوگا تو عورت بھی کام کر سکتی ہے اور اجر لے سکتی ہے اور اسلام میں کسی بھی ذریعے سے روزی کمانا آنا صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور عورت بھی اگر روزی کمانے کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے یہ صدقہ بھی ہے اور جائز بھی ہے پھر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز جمع کے بعد کاروبار کرنا مباہ ہے اور جس کے پاس ضرورت کے مطابق رزق نہیں اس پر واجب ہے یعنی باقیوں کے لیے مباہ ہے اور جس کے پاس رزق نہیں ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز کے بعد نکل جائے اور اپنا رزق تلاش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم نکلوز مین میں پھیل جو اور اپنا رزق تلاش کرو پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوانل واجمعین اس بزرگ عورت کو اسلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اس کا بدلہ بہت ہے کہ عمر رسیدہ عورت ہے تو اس کو اسلام کرنا جائز ہے بھی شرطہ کے فتنے کا نشانہ ہو اسلام کیا جا سکتا ہے بزرگ عورتوں کو اور ان کے جو کھانا ہے وہ پیش کرتی ہیں وہ کھایا جا سکتا ہے کھانا کھلانا عمل خیر ہے اور اس عمل کے ذریعے اللہ کے رضا اور سواب حاصل کرنا مستحسنہ کھانے کے لیے کتنی معاملی چیزیں کیوں نہ ہو تو عورت بھی کھانا پکا کے کھلا سکتی ہے بطور سواب بھی اور بطور کاروبار بھی ایک ٹپ میں کھانے کی یہاں پر مل رہی ہے اور ہم یوز کرتے ہیں اس کو ویسے بھی کہ شربہ گاڑا کرنے کے لیے اس میں کون فلور ڈالتے ہیں یعنی مکہی کھاٹا ڈالتے ہیں اور یہاں بھی میں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کھاٹا پیس کے ڈالتی تھی اس شربے کو گاڑا کرنے کے لیے تو صحابہ کامرزانل مجمعین معاشر تنگی کے باوجود انتہائی اقناعت پسند تھے کھانا اسی طرح کا کھا کے اور جو چکندر کی جڑے تھی ان کو وہ بوٹیاں کنسیڈر کر لیتے تھے اور اس پہ خوش ہو جاتے تھے اور پھر ایک بات اور میں پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی کھانا کی آفر کرتا ہے دعوت کرتا ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے اور کھانا چاہیے اگلی حدیث یہ ہے ارس ستانوے اور یہ حدیث بھی حضرت سحل بن سعد سے ہی روایت ہے انسحل حضرت نبی حاظم ابن عاظم ان ابی ہے ابن عاظم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ انسحل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو حاظم نے سحل بن سعد سے اس کو روایت کیا ہے وقال اور فرماتے ہیں مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَة کہ جمعہ والے دن ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کرتے تھے مگر نماز جمعہ کے بعد یعنی جمعہ والے دن قیلولہ اور کھانا نماز جمعہ کے بعد کرنا چاہیے عام حالات میں گرمی ہو تو پہلے بھی عرام کر سکتے ہیں اور کھانا بھی جو ہے وہ نماز زور کی نماز سے پہلے کھا سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ترجیح دیتے تھے کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر قیلولہ کریں اور کھانا کھائیں اگلا باب بھی یہی ہے قائلت و بعد الجمعہ تھے نماز جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کا بیان حدیث آٹھ سو ٹھانوے ہے اور یہ حدیث جو ہے آنس سدہ ترانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لئے جلدی کرتے تھے اور سمعہ نقیلو پھر ہم قیلولہ اس کے بعد کرتے تھے اگلی حدیث آٹھ سو نینانوے ہے اور یہ بھی وہی ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت سحل بن سعادی ہی سے روایت ہے انسہلن قالہ فرماتے ہیں کنن نسلی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تھا ہم نماز جمعہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے سمت کون القائلتو اور پھر اس کے بعد آکے ہم قیلولہ کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ دوپہر کوئی قیلولہ کرنا بھی سننا تھا گرمی میں تھوڑے دیر سو جانا تاکہ تحجد کے لئے اٹھ سکیں اور نماز کے لئے بہتر طریقے سے اٹھ سکیں البتہ جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ کو ترجیح دینی چاہیے پہلے جمعہ دا کرنا چاہیے اور اس کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا چاہیے تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو باب الجمعہ تھا یہ مکمل ہوتا ہے اور اس باب میں ہم نے انتالیس ابواب پڑھے ہیں اور کل چو سٹھ سکسٹی فور حدیث ہم نے پڑھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لئے نافع ہوگا اور جتنے ہم نے بیان جمعہ کے بارے میں پڑھے جمعہ کی اہمیت جمعہ کا طریقہ خطبہ سننے کی اہمیت خطبہ کے درمیان خاموش رہنا جمعہ کی رکھتیں یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھیں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یاد ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری نماز جمعہ بھی اچھی کرائے اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کوشش کو قبول فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين